کہ اگر پاکستان اور بھارت کی حالات اچھے ہوتے تو اس وقت پاکستان کی سیچویشن کوئی سری لنکا سے مختلف تو نہیں ہے کوئی انیس بیس کا فرق ہوگا انڈیا سری لنکا کو بچانے کے لیے سیچویشن سے نکالنے کے لیے پاکست دے رہا ہے تو آپ دیکھیں کتنی زبردت اس کو وہ سپورٹ فراہم کر رہا ہے پروائیڈ کر رہا ہے میں نے اسی بنا پر یہ کہا کہ اگر پاکستان کے انڈیا سے تعلقات اچھے ہوتے ہیں دونوں ملکوں کے نیبرنگ کنٹریز ہوتے ہوئے جو ہمارا پاسٹ ہے اور جو ہمارا پریزنٹ ہے اور جو فیوچر نظر آ رہا اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو انڈیا پاکستان کو اس سیچویشن سے نکال سکتا تھا یہ جو بینکرپسی کی سیچویشن ہے guys اگر آپ کو ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا ہے تو اتنا ویڈیو سکپ کرو اور سیدھے ویڈیو کے مین باق پر پہنچو اس ویڈیو میں بات ہو رہی ہے سری لنکا کہ اوپر جو ایک crisis آئے تھا اس کو لے کر پاکستان کے کچھ پترکاروں کا reaction ہے جس کو لے کر وہ بات کر رہے گی کس طریقے سے بھارت نے اس crisis سے سری لنکا کو نکالا اور چین کے جنگل سے بچایا اور اسی بیچ ایک بات نکل کر آئی کہ پاکستان اگر بھارت کا اچھا دوست ہوتا اور بھارت بھی پاکستان جو اس طریقے کے crisis سے نکال سکتا تھا میرے ساپ سے بلکل نہیں نکالتا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اتنا بڑا dispute ہے ہمارے بیچ جو بیواد ہے کس میر کو لے کر اس کو لے کر ہم نے کتنا آتنک بات جھیلا ہے ہمارے کتنے سارے لوگوں کا brain bossed ہوا ہے کتنا بھارت کے خلاف پاکستان نے یہاں کے جو مسلم ان کو بھڑکانے بھلگانے کی کوشش کی ہے اب سمجھ سکتے ہو ہجار ریزن ہے تو یہ اگر بیواد نہیں ہوتا تو ساید کچھ بات بنتی تو ساید ہم friendly ایسا friendly country تو کبھی نہیں ہو سکتے تھے ہمارے پتا ہے کہ اگر جس دیس کی بنیاد ہی کرونا لوگوں کی موت پر بنی ہو تو پھر وہ friendly country نہیں ہو سکتے تھے مجھے نہیں لگتا اتنا ہوتا آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بہت ہی important places ہیں بڑی سہرے کروائی تھے اس وقت پاکستان کے پرائم منسٹر حکومت کی طرف سے سری لنکا کو 50 ملین ڈالر credit line purchases for defense offer کی گئی تھی اور اس کے علاوہ یہ کہا گیا تھا ایک contract یہ ہوا تھا کہ دونوں ملکوں کے بیچ intelligence sharing ہوگی تو ایک طرف ہم جہاں کہتے ہیں کہ ہمارے بہت ہی اچھے تعلقات ہیں اور ہم بہت زیادہ سری لنکا کی support کرتے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں تھا کوئی comparison ہی نہیں ہے کوئی یعنی ممازنہ کرنے کی بات ہی نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم comparison کرتے ہیں ہر چیز میں انڈیا سے لیکن کوئی جو وہ aid فراہم کر رہا ہے اس کا بھی کوئی comparison نہیں ہے انڈیا نے 900 ملین ڈالر aid سری لنکا کو provide کی ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ اگر پاکستان اور بھارت کے حالات اچھے ہوتے تو اس وقت پاکستان کی situation کوئی سری لنکا سے مختلف تو نہیں ہے کوئی انیس بیس کا فرق ہوگا شبر زیادی سا بتائی چکے ہیں بینکرپٹ ہو چکے ہیں بینکرپسی جو ہے وہ جو کیے بتائیں یا نہ بتائیں اور پھر جو آئی ایم ایف کا plan ہم نے جس طریقے سے لیا بلکہ ابھی ایک تقریب جو پرائیم نسٹر امران خان کر رہے تھے انہوں نے کیا کہا اس میں اس میں انہوں نے کہا کہ کیا کریں جب آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو پھر security جو ہے اور وہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ جو سعودی ریبیا سے ہم نے لیا 3 to 4 billion dollars کن conditions پر ہمیں دیا گیا آئی ایم ایف کے plan کو تو آپ چھوڑی دی اس کی بات کیے لیتے ہیں سعودی ریبیا کی طرف سے پاکستان کو جو 3 to 4 billion dollars دیے گئی تھے reserves کے طور پر اس پہ ان کے ہر sentence کے بعد full stop اور full stop کے بعد یہ تھا اگر آپ نے یہ کیا تو آپ bankrupt ہو جائیں گے full stop اگر آپ نے یہ کیا تو آپ bankrupt ہو جائیں گے اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو ابھی bankruptcy ہو جائے گی تو bankrupt کروا کے ہی چھوڑا انہوں نے ایک طرف ہمارا برادرانہ country ایک ایسا country سعودی ریبیا جس سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جنم جنم کا ساتھ ہے ہم مطلب ہمیشہ سے یہ سنتے آئیں کہ اتنے زبردست جو ٹائزم وہ تو کبھی کسی کے ساتھ ہمارے نہیں رہے جو سعودی ریبیا کے ساتھ ہیں وہ ہمیں جب package دیتا ہے تو ہمارے ساتھ ہمارا یہ حال کرتا ہے یہ حجر کرتا ہے دوسری طرف جب انڈیا سری لنکا کو بچانے کے لیے situation سے نکالنے کے لیے package دے رہا تو آپ دیکھئے کتنی زبردست اس کو وہ support فراہم کر رہا ہے provide کر رہا ہے میں نے اسی بنا پر یہ کہا کہ اگر پاکستان کے انڈیا سے تعلقات اچھی ہوتے ہیں دونوں ملکوں کے neighboring countries ہوتے ہوئے جو ہمارا past ہے اور جو ہمارا present ہے اور جو future نظر آرہا اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو انڈیا پاکستان کو اس situation سے نکال سکتا تھا یہ جو bankruptcy کی situation ہے یہ جو بہت بری حالات ہے economy کی بڑے اچھے طریقے سے اس میں سے پاکستان کی مدد کر سکتا تھا بھارت اگر حالات اچھے ہوتے اور ہم اس طرح ہماری روٹین ہوتی کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوتے خیر ہم نے دیکھئے ہم نے کیا مدد کرنی ہے انڈیا ایک بڑی economy ایک بڑی democracy ایک بڑا ملک اس کا اور ہمارا کوئی comparison نہیں وہ الگ بات ہے کہ ہم comparison ہر وقت ہر چیز پہ کرتے رہتے ہیں ہم تو بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے دس تو ہمارا ایک ہمارا تو ایک بھی دس کے مقابلے میں وہ بھاری ہے یہ سب باتیں ہوتی ہیں ہوای باتیں ہوتی ہیں reality پر ground reality یہ ہے کہ اس وقت انڈیا سری لنکا کو اس crisis سے نکلنے کے لیے bailout package دے رہا ہے اس کو اس میں سے bailout کروا رہا ہے اور پاکستان نے سری لنکا کو 50 million dollar credit line support جو ہے وہ offer کیا تھا جو سعودی ریبیا ہے وہ ہمیں کن سخت conditions پر وہ 3 to 4 billion dollars reserve دے رہا ہے IMF plan میں ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے ہم نے اپنی جو security ہے اس کو دعو پر لگا دیا پرائم انسٹری امران خان نے خود تقریف کرتے ہوئے کیا کہا انہوں نے کہا کیا کریں جب IMF سے ہم plan لیتے ہیں تو security تو پھر دعو پر لگتی ہے پھر یہ سب تو ہوتا ہے یعنی آپ مو سے کہہ رہے ہیں کیا مطلب اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا آپ نے کوئی ایٹمی پروگرام پر آپ نے کوئی وہ کیا ہے مہایدہ کیا کیا ہے کہ جو آپ نے یہ بات کی کہ جی security جو ہے وہ دعو پر ایٹمی پروگرام پر یعنی ایٹمی پروگرام پر ایٹمی پروگرام پر آتے تھے معاملات ختم ہو گئے لیکن اب یہ باتیں چل پڑی ہے کہ جس طرح ہم بندوٹا پورٹ جو تھی وہ چائنیز نے لے لی اب there is a possibility کہ جو کلمبو پورٹ سٹی ہے وہ بھی چائنیز لے سکتے ہیں اور یہ اپنی جو شریلنگان کے لیے یہ بہت بڑی پروگلم ہے اچھا مزے کی بات دیکھیں کہ ابھی جو انڈیا ہے وہ ساری گیم میں انڈر ہو رہا ہے اور وہ they are trying to replace سریلنگ چائنیز there بھائی بھائی شوئنگ کہ ہم آپ کو جو ہے وہ کریٹ لائنز دیں گے ابھی ریسنٹلی جو جو جے شنکر ہیں انہوں نے جو سریلنگا کے فائننس منسٹر ہیں ان سے ریسنٹلی ایک ڈسکشن ہوئی اور ان کو جو ٹینک پروجیکٹ تھا جو تقریبا نائنٹین ایٹی سیون میں جو انڈو سریلنگ گاندی تھے انڈیا کے پرائیم انڈیور میں اس کو انڈیا اور سریلنگ جو انڈیا اور سریلنگ جو انڈیو ڈیویلپ کریں گے یہ اسٹرن سریلنگ میں آپ کو پتا ہے کہ یہ ایریا دیکھیں کہ انڈیا اور سریلنگ جو ہے یہ ایک پاک سٹریٹ ہے اس کو پاک سٹریٹ بولتے ہیں یہ بسیکلی یہ تامل نائدو جو انڈیا کی طرف سے ہے اور جو جافنا ڈیسٹرک ہے سریلنگ کا آئیلن جو نوردرن پروبینس بولا جاتا ہے یہ چھوٹی سی سٹریٹ ہے جہاں پہ یہ بڑے پیمانے پہ بزنس بھی ہوتے ہیں اور جو انڈیا ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ سریلنگ سریلنگ کہ ہم آپ کے لئے وہ کریں جو چائنیز نہیں کر سکے ہم آپ کو ساری سروس دینا چاہتے ہیں اب یہ جو کریٹ لائن ایک طرف سے 1.5 بلیون ڈالر کی کریٹ لائن دوسری طرف 912 ڈالر کی کریٹ لائن جو ہے یہ ابھی جو جے شنکر نے جو فائنس منس سے باصل راج پاکس ان کو یہ دونوں آفر کی ہیں اوپر سے آپ کو پتا ہے کہ سریلنگ کی جو اوور آل جو کریٹ ریٹنگ ہے وہ بھی ڈاؤن سمجھیں بھارت کو اور لون کو پورا کرنے میں سمر تھ رہا کون سری لانکا تو 99 ورس کے لیے چلا گیا صرف چین کے ہاتھ میں تو بھارت کو بھی اندازہ تھا کہ کسی طریقے سے ہمیں کچھ نہ کچھ کر کے اس طریقے سے چیز ہو رہی ہے ہمارے آس پاس ہر جگہ چین گھوش رہا ہے اسے ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے کم کر نا ہے اور یہ ایک پہلا پریاست تھا سری کسی نہ وہ پیار پکڑ چکا ہے آپ کو کیلگتے ہے گئی دیکھنے کے بات پھلیز